شعبہ صحافت میں انمٹ نقوش چھوڑنے والے چیمین اور پبلشر جنگ گروپ میر جاوید رحمان رضا اللہی سے انتقال کر گئے میر جاوید رحمان پھپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور کئی روز سے کراچی کے اسپطال میں زیرے علاج تھے سولہ اگست انیس سو چھالیس کو میر صحافت میر خلیل رحمان کے گھر پیدا ہونے والے میر جاوید رحمان ایک غیر معمولی آدمی تھے ان کی صحافتی زندگی نص صدی سے کچھ زائد عرصے پر مشتمل رہی میر جاوید رحمان کے لیے صحافت پیشا نہیں بلکہ ایک مشن تھا اردو صحافت کا ایک باپ بند ہو گیا کوئی شفیق استاد چلا گیا پہلے ہی کہتو رجال تھا اب اور بھی ہو گیا ایک شخصیت میں چھپے کئی چہرے کملا گئے میر جاوید رحمان انتقال کر گئے میر جاوید رحمان کے ساتھ کام کرنے والے کہتے ہیں کہ ان سے تعلقات کو یاد کریں یا ان کی حکمت بھری باتوں کو یاد کریں کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں جب بھی وہ ملتے تھے تو وہ پرانے وقتوں کا ذکر کرتے تھے میرے بڑے بھائی شویب نظامی سے ان کی گہرہ تعلق تھا میرے ساتھ بھی تھا اور وہ ایک انتہائی پلیزنٹ شخصیت تھے سولہ اگست انیس سو چھالیس کو میرے صحافت میر خلیل الرحمان کے گھر پیدا ہونے والے میر جاوید رحمان ایک غیر معمولی آدمی تھے ان کی صحافتی زندگی نصف صدی سے کچھ زائد عرصے پر مشتمل رہی میر خلیل الرحمان نے اپنے بڑے صحبزادے کو اپنے صحافتی ویجن کے اعتبار سے گروم کیا تھا میر جاوید رحمان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً ستائیس پرس پر محیط ہے جنگ گروپ کے چیمن کی حیثیت سے اور ایپین اس میں ایک منٹور کی حیثیت سے جب میں جنگ گروپ میں تقریباً ستائیس پرس پہلے آیا تو جاوید صاحب کے ساتھ پہلی بار ملاقات ہوئی اس وقت سے لے کہ آج تک میں نے ان کو ایک نہایت شفیق اور محبت کرنے والا شخص پایا اور ایک منٹور پایا میر جاوید رحمان صحیح معنوں میں ایک پرفیکشنس تھے کوالٹی کنٹرول میں کوئی ریایت نہیں دیتے تھے اکثر اخبار جہاں کی ادارتی میٹنگز میں اپنے والد سے سیکھے ہوئے صحافتی گر دوسروں کو بھی منتقل کرتے وہ چاہتے تھے کہ کاری تک زیادہ سے زیادہ مستند اور تازہ ترین معلومات پہنچے وہ صحیح معنوں میں کارین کے نبض شناس تھے میر جاوید رحمان کسانہ ارتحال پاکستان کی قومی صحافت کے لیے ناقابل اطلافی نقصان ہے وہ ایک زندہ جاوید شخصیت تھے ہیں اور رہیں گے جاوید صاحب ہمیشہ ایک برازم اور جوان حمد آدمی نظر آئے انہیں اپنی بیماری کا اچانک پتا چلا تو اس حالت میں بھی وہ دوسروں کو یہ کہہ کر حمد دیتے رہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے اور اپنے اسی یقین اور ایمان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے